ملکم بیک ویلکم بیک ڈو جاگو دنیا نظرین فاطمہ صوریہ بجیا سے باتیں ہو رہی ہیں یہ آپ نے ایک ایک اور بات کی میں پڑھ رہی تھی کہ آپ نے مثال دیکھیں بلوچستان سے اور ہماری جو ریت رواج کے لیجنڈری لف ٹیلز ہیں بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں خانہ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ انپڑھ بلوچ نے لکھے لیکن یہ کس قدر خوبصورت اور ہنہار لوگوں نے لکھے بیٹا میں نے بلوچستان کو ایسی سچی کہانی پڑھ رہے گریزوں کو دھو بلکل کیسا کتنا وزڈم ہیں وہ شہداد اور شاہ مراد غالباً یہ نام ہے وہ لڑکو جب اسے الزام لگتا ہے کنبے میں نوکر کو ساتھ آوارگوی کا تو میں لوگ کی بھرے بھرے جھوگے میں اس نوکر کو گلے لگا لیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے آپ نے کہا ہے کہ یہ سٹوریز ہے پردیوز بلوچیز ہوا کنسیڈرڈ ایلیٹرٹن بیککوڈ بٹھ دیریجنل سٹوریز آؤٹسٹینڈنڈنڈ آؤٹسٹینڈنڈ 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 آؤٹسٹینڈڈنڈ بلوچی یا پتھان یا سندھی یا جو بھی ہیں مہاجر وقت اردو بولنے والے وہ کوئی غلطیوں سے مبر رہنے ہیں ہم انسانیں ہم سے غلطیوں کا امکان ہوتی ہیں کمزونیاں ہیں جب جہاں پہ آپ جاگردار کو روح چلتا ہوا دیکھو گئے وہاں پہ وہ جو اس کا بلازم یا ریایا ہے وہ یوں پہ سکرا ہوا ہوگا جب پاکستان میں دیاولک صاحب کے دور میں زبانوں کے یا برتو صاحب کے مرہوم کے دور میں جب باتشیت ہو رہی تھی کہ کونسی زبان کو قومی وغیرہ قرار دیا جائے بلوچیستان صوبہ ہے جہاں سے آواز آئی اردو سندھ وہ صوبہ ہے انیس سو تریس جب میں پیدا ہوئی ہوں اگریزوں کے دور میں جب جہاں پہ اگریزوں نے پوچھا کہ بھری تم کونسی جماد اکسی آگ کرو گے دو زبانوں میں سے سندھی یا اردو تو جواب ملا اردو انیس ستیس میں تو میں اپنی قوم کو کیسے کہہ دوں یہ اردو بولے والوں کو دشمن ہے اور اردو بولے والے بلوچیوں سندھیوں کو دشمن ہے اور سندھی اور بلوچی پنجاب جتی خدمت پنجاب میں اردو کی کوئی ہے پچھلے دو سو دائی سو برس میں اتیسے ہندوستان میں بھی ہوئی بے شرندگی میں سب سے اچھا دوست کون رہا سب سے ساتھی کون ہے خدا کی خسم مجھے میرے خاندان کو دشمنی میں ملا قدر لیکن سب سے کوئی گہرا ایک دوست ہوتا ہے سب سے پیارا سب سے پیارا جو جو ہے سب سے گہرا وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی یا میرے بزرگ جنہوں نے ہر لمحہ میرے دل میں اپنے نبی کو لیے پیار پیدا کریا ہے جنہوں نے ہر لمحہ انسانوں کو لیے محبت پیدا کریا ہے یہ حکم تھا اگر ہم نے قدر قصور کے لیے یہ کہہ دیا ہے وہ اس سے زور سے بات کر رہے تھے کیا ہوگیا تھا ان کو تو ہمیں حکم ہوتا تھا بیٹا قصور کے وہ اصاف موجود نہیں ہے آپ کو یہ کہنے کا حق ان کو غیر موجودگی میں نہیں ہے تو غربت ہوگا ہے سامنے ہو تو آپ کہیں تو انکل آپ کو اس سے اچھے آواز میں بات کرنے چاہے آپ کو کبھی ڈر لگا ہے زندگی میں کسی چیز سے خوف ہوا ہے نو نو نیبر بہا چھے برس کو عمر میں مجھے نشانے باتیں سکھا لیا آج برس کو عمر میں میں نے گھوڑی دوڑا لیا آج برس کو عمر میں مجھے کارب کا اگنیشن سکھایا ہے ایک خادریوں کا جہاں دو گیا تھا عورتیں سب مل گئے ان پھر مرد بد گئے میرے نانا نے فورت تہرہ کو سکھانے والی خندو خاتون کو بلایا گھر میں ہاؤس بنوایا کہا میری بیٹوں کو تہرنا سکھا تو بیٹھے خوش نویشی کپڑا بننا جوسا گھانٹنا رفو گری گھڑیا بنانا تم نام لوگ مجھے کوئی پندرہ بیٹھ سننا راتے ہیں پندرہ بیٹھ ساتھ ناظرین کیا کہا تھا میں نے آپ سے ایسے انسان سے ملک کے آپ چھنانگ مارکے اٹھ کے کہنے کا دل نہیں چاہے گا آپ کا کہ پاکستان زندہ بات یہ ہے پاکستان یہ ہے جو ہمیں ایک توفہ ملا ہے اس پہ اگر ہم فخر نہیں کریں گے تو کس چیز سے فخر کریں گے اللہ میرے ملک کو اچھا رکھے ہم تو ہم جیسے بچے جو ہیں ہمارے بچے جو ہیں اس ملک کو معاملے میں فخر کریں اور ہمارے جو رہبر ہیں لیڈران ان کو اللہ میرا اتنی سمجھ دے دے کوئی اچھے انسان ہے اچھے لوگ ہیں میں ان کو برا رو کہوں گا لیکن ایک بات ہے اپنی ذات کو جنگل سے نکل آئے باہا اگر پاسنا سریزہ میں اتوی کمزوری ہے کہ میں دسکن کو بارے میں براکا ہوں میں مطلق نون کو براکا ہوں میں ام قیم کو براکا ہوں میں جماعت اسلامی مرتبے کو نہ پہشان ہوں تو بیٹا پھر تو بات بنے گی ہوں ہمیں ہر ایک کو عزت کرنی ہے مولانا مدھولی میں آج پڑے فخر سکستی ہوں ہیدراباد دقن میں جب وہ شادی کنکون آئے ہیں تو اپنی مرہومہ بیغم کو ساتھ پہلے میرے گھر آئے تھے ان کو بھائی ابو الخیر میرے نانا کو دوست سے بہترین اور میں ان کو جب سے جانتا ہوں جب میں چھے برس کچھ ہر قسم کے شخص کے ساتھ آپ اٹھیں بیٹھیں ملی اور آپ نے پیار کیا سب کو عزت دی یہی ہے وہ راز جو کہ کاش کہ ہر پاکستانی کے سینے میں اتر آئے تاکہ یہ ملک بہتر جگہ ایک گروشن جگہ کیوں نہیں ہمیں ہم کر سکتے ہیں ہاں ہاں بے شک کر سکتے ہیں تھانکیو سو مچ فاتمہ سریعہ میں تجھے تیار سو کروں میں بھی اٹھ جاؤں کروں پاکستان ناظرین زندہ بار ناظرین زندہ بار